اسلام علیکم سمین میں اسگر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگر علی اینی ملہ بات آج میں آپ کو بتاؤں گا بکن کے اہم معلومات جو کہ بنیادی معلومات ہیں سب سے پہلے بکن کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو بتاتے ہیں ایک تو بکن کے حمل سے لے کر سونے بچے دینے تک قادر دورانیاں ایک سو پچاس کے آگے پیچھے ہوتا ہے نارمل بچے کا پیداشی وزن دو اشاریہ پانچ کلو سے پانچ کلو کے درمان ہوتا ہے اس کے کمزیاں زیادہ وزن کے بچے نارمل نہیں ہوتے بچے کو کمز کم بارہ سے پندرہ کلو وزن کرنے تک دودھ پلانا چاہیے ملکرس پلے سرب پلائیں اس سے پہلے دودھ چھوڑنا نامناسب ہوتا ہے جوان بکرے کا کمز کم وزن چالیس اپنتی سے چالیس کلو ہوتا ہے اس سے پہلے بکری کو کراس نہیں کرانا چاہیے جوان بریڈر سانڈ بکری کا وزن کم پچاس سے پچپن کلو ہوتا ہے اور مین بریڈز اور کینڈیڈ سیزن جون اپریل اور سپٹمبر اور ڈسمبر تک مانا جاتا ہے بریڈر اور بکریوں کے ریشو بیس بکریوں کے لیے ایک بریڈ ہونا چاہیے اس طرح سو بکریوں کے لیے پانچ بریڈز ہونا چاہیے بکریوں کے ایوریج یا لائف اسپین دس سے بارہ سال ہوتی ہے بکری کے پیٹ میں رینے کا دورہ نہ بارہ سے چھتیس گھنٹے تک ہو سکتا ہے بکری کا پیٹ سائیکل پر اٹھارہ سے چوبیس دن بعد شروع ہوتا ہے اور ایوریج ایک دن کا ہوتا ہے بکریوں سے اٹھارہ ماہ میں دو بار بچے لیے جانے چاہیے بکریوں تین سال تک کی عمر تک قد کرتی ہے اور جس ماہات تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد وہ بلکل جوان ہو جاتی ہے بکری کے گبن ہونے کی چند نشانیاں بریڈن کے تین ہفتے بعد اگر بکری تین ہفتے کی گبن ہوتی ہے تو وہ پیٹ میں نہیں آئے گی اور ہیٹ سائیکل گڈز جانے کے بعد بھی نرمل رہے گی بریڈز کے چھم ہفتے بعد بکری اگر گبن ہوتی ہے تو اس کا پیٹ ہونے کے بلکل سامنے سے سکت ہو جائے گا اور بارہ ہفتے بعد بکری کا پیٹ پہلے سے دو سے تین انچ بڑا ہوگا کراس کر آتے وقت آپ نا پلیں اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا پندرہ ہفتے بعد بکریوں کا ہیوانہ پہلے سے سوچ جائے گا چاہے آپ اس کا دودھ نکالتے ہو یا نہیں ہیں تین سے چار ماہ بعد ہیوانہ بڑا ہو جاتا ہے بکری دودھ بھی اتار لیتی ہے بکری کی پیشہ والے جگہ سوچ جاتی ہے اور پیٹ بہت موٹا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بکری کا خون کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے وہ آپ کسی مقصود سے لے بیٹری سے کروا سکتے ہیں یہاں پہ شاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پھر بکر کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے جس کے لیے